موسیقی جب آپ گھر پہ سب افراد کٹھے ہوتے ہیں تو اس میں اپنے بزرگویں السلام علیکم ویلکم ٹو اے ایس ہلتھ چینل میرا نام آم نیف تخیر ہے اور میں ایک ماہر نفسیات ہوں آج ہم بات کریں کہ آپ کو جسے کہ پتہ ہے ماہر نفسیات کے بارے میں اکثر ایک ہمارا بنا ہوا ہے کانسیپٹ کہ ہم بچوں کے مسائل کو ڈیل کرتے ہیں ہم جو ہماری پاپولیشن ہوتی ہے ان میں اگر ڈپریشن آتا ہے انسائٹی آتی ہے یا کچھ اور مسائل آتے ہیں نفسی آتی تو ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں آج ہم بات کریں کہ ایک بہت اہم ٹاپک کے بارے میں یا ہم ایک بہت اہم جو ہماری پاپولیشن ہے اس کی ذہنی صحت کے بارے میں اور وہ ہیں ہمارے گھروں میں جو بزرگ افراد ہوتے ہیں یا جو ایلڈری پیپل ہوتے ہیں ان کی ذہنی صحت کے بارے میں بھی بات کرنا بہت ضروری ہے اب ایک چیز ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب کوئی فیملی ہمارے پاس آتی ہے یا ہم نے اپنے ارد گرد اگر دیکھیں تو اکثر جو ہماری جوان لوگ ہوتے ہیں یا جو بچے ہوتے ہیں وہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں بوڑے ماں باپ ہیں جو کہ آپ کے معاملات میں بہت انٹرفیر کرتے ہیں ہر بات میں اپنے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں یا بات بات پر بزرگ افراد جو گھر کے ہوتے ہیں نا ان کو غصہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے چرچڑا پن ان میں زیادہ آتا ہے تو کیا ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں میں یا بزرگ افراد میں اس قسم کے مسائل آتے ہیں اب پہلی چیز یہاں پر یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ جیسے جیسے آپ عمر میں بڑے ہوتے جاتے ہیں یا جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے تو ان لوگوں میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے کمزوری ذہنی طور پر بھی ہوتی ہے اور کمزوری جسمانی طور پر بھی ہوتی ہے اگر ہم خود کو ان کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں تو جب آپ نے پوری زندگی بڑی ایکٹیو گزاری ہوئی ہوتی ہے جہاں پر آپ اپنے کام کچھ خود کر رہے ہوتے ہو جہاں پر آپ بہت سارے زندگی کے فیصلے خود کر رہے ہوتے ہو آپ چیزوں کو خود چلا رہے ہوتے ہو اور with the passage of time وقت گزرنے کے ساتھ آپ کی عمر آپ کو اس مقام پر لائے جہاں پر آپ physically بھی اتنی energetic نہ ہو آپ میں اتنی طاقت نہ ہو اور ذہنی طور پر بھی کیونکہ آپ کے اندر insecurity آ جاتی ہے ایک ادم تحفظ کا جو ہوتے ہیں اکثر بزرگ شکار ہو جاتے ہیں اور اس ادم تحفظ کی وجہ سے وہ ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بچوں کے پاس زیادہ ویٹھنا شروع کرتے ہیں بچوں کی ان کو توجہ زیادہ چاہیے ہوتی ہے جب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل کا ایک ترقی آفتہ دور ایسا چل رہا ہے جس میں ہر افراد جو ہمارے گھر کا فرد ہے وہ بہت مصروف ہوتا ہے اسی میں ہم ignore کر دیتے ہیں اپنے گھر کے بزرگ افراد کو جس کے باعث وہ بہت سارے ذہنی مسائل کا شکار ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے اور پوری دنیا کو بھی اگر ہم دیکھے تو اس میں بھی researches نے شو کی ہے کہ ان لوگوں میں جو پچاس سال سے زیادہ عمر کے افراد ہوتے ہیں ان میں depression بہت زیادہ پایا جاتا ہے ان لوگوں میں اداسی بہت زیادہ پائی جاتی ہے دیکھا جائے تو یاد داشت کے مسائل آ جاتے ہیں جیسے کہ dementia ہوتا ہے یا ان لوگوں کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ insecure ہوتے ہیں ان میں weakness آ جاتی ہے تو ان مسائل کے بارے میں بات کرنا اس سے ضروری ہے کہ پہلے ہم نے سمجھنا ہے یہ مسائل ہے اور پھر ہم اس کو حل کر سکتے ہیں دیکھیں جب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے جو بزرگ افراد ہیں ان میں کچھ یاد داشت کے مسائل آنا شروع ہو گئے ہیں یا ان کے اندر کچھ چڑھا پانانا شروع ہو گیا یا وہ کسی بات پر تھوڑے زدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو غصے سے یا اس چیز کو ہم کسی negative way میں حل نہیں کریں گے یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس کو proper طریقے سے حل کرنا ہے جس میں psychologist, psychiatrist اور اگر ان کے کوئی جسمانی مسئلہ ہے تو اس میں آپ کے doctor سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم نے کچھ چیزیں خود بھی سمجھنی اور سیکھنی ہے کہ ان افراد میں غصہ کیوں زیادہ ہوتا ہے ان افراد میں چرچڑاپن کیوں زیادہ ہوتا ہے وہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ہم نے دیکھے ہیں ہمارے ہاں بزرگوں کا ایک کمرہ الگ ہوتا ہے جس میں وہ سارا دن گزارے ہوتے اور ان کو کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی activity نہیں ہوتی نہ وہ actively باہر جا سکتے ہیں نہ ان کے اس عمر میں کوئی کام کچھ ہوتے ہیں تو جب ایک خالی ذہن ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری سوچے آتی ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ بزرگ افراد بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھے کہ ان لوگوں میں پھر جو یاد داشت کے مسائل ہوتے ہیں وہ کافی بڑھ جاتے ہیں اسی کے ساتھ ان لوگوں میں depression یا جس کو ہم عداسی کمرز کہتے ہیں وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کے یہ مسائل چلتے رہے اور ان کو حل نہ کیا جائے تو یہ بڑھ کر ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں کو تھوڑا سا جو آپ کے روزانہ کا رہن سہن کا انداز ہے اس کو بدلنا شروع کریں جب آپ گھر پہ سب افراد کٹھے ہوتے ہیں تو اس میں اپنے بزرگوں کو بھی شامل کریں جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے بزرگوں کو بھی ساتھ باہر لے کر جائے جتنا آپ ان کو وقت دیں گے جتنی آپ ان کو ایک پروٹیکٹیو ایک تحفوظ کا احساس دیں گے اتنا زیادہ ان میں اس طرح کے ذہنی مسائل ہونے کے جو چانس ہے وہ کم ہو جاتے ہیں موسیقی